لیکن دوہزار اٹھارہ کے بعد اور بالخصوص دوہزار انیس کے بعد اگرس ہم مجبور ہوتے ہیں پوچھنے پہ کہ کاخرکار آپ لوگوں نے کیا 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 بدلا ہمارے لوگوں کے لیے اس دور دراز گول کے علاقے میں کیا فائدہ آیا اگرس دوہزار انیس کے بعد کونسا بے روزگار ناوجوان آج روزگار لے کے بیٹھا ہے کونسا نیا جویلکمنٹ کا کام آپ لوگوں نے شروع کیا کونسے نئے نلکے لگے کونسا نیا بجلی کا کار لگا کونسا نیا بجلی کا پروڈیکٹ لگا دکھائیں ہمیں اس وقت تو آپ نے کہا تھا کہ ان چند کھاندانوں نے جمہو کشمیر کو تباہ کیا اور ہم نے جمہو کشمیر کو ان کھاندانوں سے آزاد کر دیا ہے اب یہاں ترقی کا دور شروع ہوگا آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بینا مانگے ہوئے آپ کو سب کچھ ملے گا کیا ملا ہم تو کھاموش ہو گئے اٹھارہ انیس میں ہم بیٹھ گئے ہم نے سوچا ٹھیک ہے نا ہم سے ہی کوئی کلتی ہوئی ہوگی شاید ہم ہی فیل ہو گئے ہم نے سریعاشت کے ساتھ انصاف نہیں کیا اب شاید یہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا لیکن آج بھی ہم انصاف کے دروازے کھٹ پتا رہے ہیں جس امن کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا کہ تین سو ستر ہٹلے کے بعد یہاں امن آئے گا کہاں ہے وہ امن جس بھائچارے کا انتظار ہم کر رہے ہیں کہ تین سو ستر کے وجہ سے جمہو اور کشمیر کو لڑوایا جا رہا تھا اور تین سو ستر گائب ہوتے ہی جمہو اور کشمیر میں کوئی فرق نہیں رہے گا ہمیں کہا گیا تھا کہ بچوں کے لیے نہیں نوکلیاں ہوں گی باہر سے فکریاں لگیں گی ہمیں کہا جاتا تھا یہ سریف رکے ہوئے تھے کیونکہ تین سو ستر نے ان کو رکایا تھا اور تین سو ستر ہٹتے ہی یہاں تاٹا صاحب بھی آئیں گے یہاں برلا صاحب بھی آئیں گے یہاں امنی صاحب بھی آئیں گے نہ ہمیں امنی دکھا نہ ہمیں برلا دکھا نہ ہمیں ٹوٹا دکھا ہمارے بچے آج بھی دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں الٹا جو تھوڑا بہت ہم کر سکے زیادہ نہیں تو یہاں زمین کے مالکانہ حق ہم نے یہاں کے لوگوں کو دیئے روشنی کی قانون لائی اس امید کے ساتھ کہ یہاں لوگ اپنا زمین لے کے اپنے گھر ان پہ بسائیں گے اس پہ بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں کہا یہ زمینی جہاد ہے کہا کہ یہ کوئی سازش رضائی جا رہی ہے یہاں کی آبادی کو بدلنے کے لئے میں کہا ٹھیک ہے نا اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو جیرا بتائے کہاں پہ بچارے جن لوگوں نے محنت کر کے پیسہ جمع کر کے وہاں روشنی کی سکیم میں پیسہ ڈالا اور پر زمین کو اپنے نام لیا آج ان پہ بھی انگلیاں اٹھائیں جا رہی ہیں اور ان کی بھی زمینیں واپس لی جا رہی ہیں نیشنل کانفرنس نے کیا دیا ہم نے کم از کم یہاں کے لوگوں پہ ایک آواز دیا ہم نے یہاں کے لوگوں کو ایک بولنے کا حق دیا لڑنے کا حق دیا اور ہم نے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کیا لڑنے کا حق دیا لڑنے کا حق دیا لڑنے کا حق دیا آپ آج اخبار کھولیے آپ کو اس میں سرکاری پریس نوٹ کے علاوہ اگر کچھ دکھا تو غنیمت ہے اور وہ اس لیے نہیں کہ اخبار والا لکھنا نہیں چاہتا ہے وہ اس لیے کہ بچارے اخبار والے کو لکھنے نہیں دیتے اخبار والا موں کھولتا ہے تو پیچھے سے اس کے اشتہار کاتے جاتے ہیں ٹیلی ویشن والا کھولتا ہے تو پیچھے سے کیبل والا کیبل والا اس کو مجبور کرتے ہیں تار کاٹنے پر ٹیوی چینل پر کوئی خبر صحیح دیتا ہے تو کیبل والے پر دباؤ ہوتا ہے کہ پہلے نمبر چینل کے بجائے اس کو سو نمبر چینل پر ڈالو تاکہ یہ چینل کسی کو دکھے ہی نہ آج بدکسمتی ہماری یہ ہے کہ کسی بے گناہ کی لاش حاصل کرنے کے لیے ہمیں احتجاج کرنا کرتا ہے کہاں پہنچے ہم نوجوان آمیر سر نگر میں کام کرنے گیا کیونکہ یہاں روزگار کے اس کو کوئی کروازہ دکھا نہیں اس کا باپ آج بھی پولیس کی حفاظت میں رہتا ہے کیونکہ اس نے ملٹنسی کے خلاف مہین چلائی آج وہ باپ جس نے ملٹنسی کے خلاف بندوق کے خلاف جد و جہد کی آج وہ باپ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی لاش مجھے دے دو تاکہ میں اس کو یہاں صحیح طریقے سے ڈخنا دے کیا کیا اس لیے 2019 اغسط ہم پہ ٹھوسا گیا کہ آمیر ماغرے گول کا ایک نوجوان ہنگوارہ میں ڈخن ہو اور اس کی قبر کہاں وہ تک کسی کو پتا نہیں آج اگر اس کا باپ اس کے قبر پہ فاتحہ بھی پڑھنا چاہے تو شاید اس کو بیٹے کی قبر نہیں تو پھر کہاں ہے ہمارے نیڈر جو جمو 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 کرتے ہیں کیا جمو جمو کا حصہ نہیں ہے کیا آپ لوگ جمو کے حصے نہیں ہو کیا آپ لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کی نوائندگی کریں یا کیا ان کی سیاست صرف یہی ہے کہ ہندو کو مسلمان سے نڑوایا جائے جمو کو کشمیر سے نڑوایا جائے بورٹ کا بڑھوارہ کیا جائے تاکہ یہاں پہ لوگوں کی آواز کمزور ہو نہیں تو وہ لوگ کیوں نہیں آج سرک پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا آمیر ماغرے ان کا نہیں ہے یا آمیر ماغرے ان کے سیاسی نارے میں جو ہے ان کو دھر ہے کہ کمزوری آ جائے گی اب کہاں ہیں وہ لیڈر جنہوں نے آپ لوگوں سے بوٹ لیا ہے جنہوں نے سالوں سال عیش کیے اور افسوس افسوس ان دور دراز علاقوں کو نمائن میں ایسے ملے جنہوں نے ترقی نہیں دی جنہوں نے آپ لوگوں کو پیچھے لکھا جنہوں نے دیلیس بات کا تھا کہ اگر یہاں پہ ترقی آئیں اگر آپ کے سڑک بنے اگر آپ کے بچے سکول گئے اگر آپ کے بچیاں کالیج گئیں تو آپ سوال کرنا شروع کرو گے پھر ہوں کو پہل کہ گیا ہے آل انیان نیشنر کانپے زنا پہل اگر آپ ہمارے عمر عبداللہ صاحب اور اپنے گھوچ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آپ کے ترقی کے دروازوں پر تالے چڑھائے یہ تھے آپ کے نمائندے اور آج نہ صرف آپ کے ترقی پر انہوں نے تالے لگائے بلکہ اپنے زبان پر بھی تالے لگے ہوئے بات کرنے کے لیے تیار ہیں آج 2019 اگست کے بعد ہم مجبور ہوتے ہیں پوچھنے پہ تو جمعی کشمیر کے نوجوان کا مستقبل اور رداکھ کے بچے کے مستقبل میں فرق کیوں کیا ہم ایک ہی ریاست سے پیدا نہیں ہوئے کیا آگست 2019 سے پہلے ہم ایک ریاست نہیں تھے کیا پندرہ آگست 1947 میں ہم ایک ساتھ اس ملک کا حصہ نہیں بنے تو پھر آج ہمارے بچوں اور ان کے بچوں کے مستقبل میں فرق کیا جا رہا ہے آج لڈاک کے بچوں کے لیے نوکریہ ریزرڈ لڈاک کے لوگوں کا سٹیٹ سبجیکٹ بھی برقرار وہاں کوئی ڈومیسائل نہیں وہاں باہر کا بندہ نہ زمین خرید سکتا ہے نہ نوکری لے سکتا ہے نہ وہاں سکولرشپ لے سکتا ہے لیکن جمعی کشمیر میں زمین بھی لے لو نوکری بھی لے لو سکولرشپ بھی لے لو بوٹ بھی ڈالو سارا کچھ کرو آخرکار کیا ہمیں بھی حق نہیں ہے اور جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو چاہتے ہیں یہ دیش دروئی ہے یہ انٹی نیشنل ہے یہ ملک دکھنا بات کر رہا ہے کیونکہ ایک ملک میں ایک ہی نظام ہوگا چاہیے جناب یہاں ایک ریاست جو ایک ریاست تھی یہاں آپ نے دو نظام کھڑے کیے جب ایک ریاست میں آپ دو نظام کھڑے کر سکتے ہو تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس پرانے نظام کے لیے جد و جہد کریں جو اگست میں آتے ہیں ہم سے چھینہ تھا ہم جب پندرہ اگست ساری پانچ اگست دوارت انیش کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے گھر کی بات نہیں کرتے ہیں ہم یہاں کے مظلوم کو بچانے کی بات کرتے ہیں یہاں کی گربت کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں یہاں کی پیروزگاری کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں یہاں کی ترقی کو دوبارہ بحال کرنے کی بات کرتے ہیں جو دو ہزار انیس اگست میں ہم سے چھینہ گیا اور ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہم میں دھم ہے جب تک ہم میں ساف ہے ہم لڑتے رہیں گے کیونکہ یہ انساغ کی لڑائی ہے یہ انساغ کی لڑائی ہے یہ سچائی کی لڑائی ہے اور سچائی کی لڑائی میں کوئی پیچھے نہیں ہٹتا سچائی کی لڑائی میں کوئی پیچھے نہیں ہٹتا اور ہم پیچھے ہٹنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں لیکن ہمیں بھی اپنی جگہ احتیاط پر نہ ہوگا کیونکہ ساجش رچانے والے بہت لوگ آئیں گے آج دو ساجشیں ایک ساتھ چلائی جا رہی ہیں ایک بوٹ کے بٹوارے کی دلی نے یہاں الگ الگ تنظیمیں پہلا کی ہیں جن کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان علاقوں میں بوٹ کا بٹوارہ ہو جناب میں پیر پنچال میں اور خاص کر کشمیر میں ایک اس ساجش سے آپ نے بٹھنا ہے اور دوسرا ڈی لیمٹیشن کے نام پہ یہ ہمیں لڑوانے کی کوشش کریں گے دیکن آپ ڈی لیمٹیشن میں آپ کا حق بنتا ہے اسمیلی کنسٹیٹونس کی معاملہ اور آپ کو اگر حق کے بنیاد پہ فیصلے ہو اگر انصاف اور سچائی کے بنیاد پہ فیصلے ہو تو پھر بھول کا اپنا اسمیلی ہلکا بننا یہ تو ظاہر سی بات ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے جو ہمارے ممبر ڈی لیمٹیشن کمیشن میں ہے تین ممبر پارلیمنٹ بے شک وہ کشمیر کے ہیں چاہے وہ فارو صاحب ہو چاہے مسودی صاحب ہو چاہے لون صاحب ہو ان تینوں کو میں یہاں سے جا کے آپ کا پیغام پہنچا دوں گا کہ یہاں پہ آپ کے اسمیلی ہلکے کے لیے ان کو وہاں پہ جدوجہد کرنا ہوگا ان کو اپنی وہاں پہ آواز اٹھانی ہوگی اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب اس میں پہلے قدم میں ہماری کامیابی ہوگی پھر دوسرا قدم آئے گا جب اسمیلی کانسٹیٹونس ہیز بڑھیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈسٹرک بھی بننے چاہیے اسمیلی کانسٹیٹونس ہیز کی تہداد بڑھے گی تو انشاءاللہ نئے ڈسٹرک بھی بنیں گے اور نئے ڈسٹرک بنیں گے تو اس میں آپ کا کلیم بھی آ جاتا ہے ایک پہاری ڈسٹرک کے لیے لیکن خیال خیال اس بات کا ضرور رکھئے گا کہ ان لوگوں کی ساجش ہے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے آپ لوگ سچ اگر آج تو ہمارے سامنے ہے نہیں اس لیے میں کوئی ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں کوئی آپ سے حاصل کرنے نہیں آیا ہوں صرف آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ بات سنیے سننے کے بعد اس پہ غور کریے اور میری کوئی بھی بات اگر آپ کو درست لگے تو جب فیصلہ کرنا ہوگا صحیح فیصلہ کریں جن ڈیلی ویجروں کے لیے کریے جن ڈیلی ویجروں کے ساتھ بھی ان لوگ نے نائنصافی کی کتنا ان ڈیلی ویجروں کو بچاروں کو چلایا ہر سرکاری فنکشن میں افسر ان ڈیلی ویجروں کو کہتے ہیں اب آؤ اس فنکشن میں آؤ آپ کا یہاں پہ آرڈر نکلنے والا ہے بچارہ ڈیلی ویجر کونچتا ہے اس فنکشن میں اس امید کے ساتھ بس ہی آج ہمارا خیصلہ ہوگا کوئی خیصلہ نہیں ہوتا بچارہ ڈیلی ویجر واپس نکل جاتا ہے سالوں سال اس ڈیلی ویجر کو مسئلے میں سے بھسایا ہوا ہے انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے بعد جب نئے سیرے سے نیشنل کانفرنس کی حکومت ہوگی کمان ڈیلی ویجروں کے مسئلے بھی ہم پھل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈاکٹر شمشاد شاد صاحب نے خائبہ نے شکایت کی کہ یہاں کے ڈی ڈی سیز اور پنچائتوں کے پاورز کے بارے میں یہ صحیح ہے ان کو الیکشن میں کھڑا کیا ان کو جتوایا پھر دنیا کو دکھایا کہ دیکھئے ہم نے کشمیر میں جمہوریت قائم کی لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فائل پر دسکت کرو تو وہاں پتا چلتا ہے کہ ان کے پاورز ہی نہیں ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر شاہبہ آپ کے پاورز آپ کو ملیں گے اور اس فائل پہ جس کے تہر آپ کو پاورز ملیں گے نیشنل کانفرنس کے چیف منسر کا تسکت ہوگا جس کے ہم آپ کو نئے سیرے سے پاورز دیں گے اللہ کرے کہ ہم اس ریاست کو اس مجریبت سے نکال پائیں میں نیشنل کانفرنس کے ہمارے صدق جناب فاروق صاحب کے طرف سے بالخصوص آپ سب ساتھیوں کا تہ دل شکر گزار ہوں جو ڈی ڈی سی الیکشن میں آپ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کے کاملا بھی دی کیونکہ مرہوم واحد شان صاحب کے اس الیکشن کے بعد پتہ نہیں ہم جو نیشنل کانفرنس کی قیادت میں بیٹھے ہوئے ہیں بتانے ہم سے کیا گلتی ہوئی کہ ہم دوبارہ یہ سیٹ جو ہے نیشنل کانفرنس کی جولی میں لاکے واپس رکھ نہیں سکے اس میں کسور کم ہی آپ کا نہیں ہے کیونکہ ایلیکشن میں کسور ووٹر کا نہیں ہوتا ایلیکشن میں کسور اگر ہوتا ہے تو تنظیم کا ہوتا ہے اگر ہم آپ کو نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ جالنے کے لئے تیار نہیں کر سکے تو کسور ووٹر کا نہیں ہے کسور نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کی قیادت کا ہے لیکن تب بھی دی ڈی سی ایلیکشنوں میں آپ نے تھوڑا سا ہمیں اشارہ دکھایا ہے کہ شاید کنجائش ہے شاید کنجائش ہے کہ ہم اس سیٹ کو دوبارہ نیشنل کانفرنس کے لئے جو ہے جتوا کے لاسے دیں گے اب ہمارا کام ہے کہ آپ کے درمیان اور باقی ہم سب جو سٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں جو فاصلہ بنا ہوا ہے اس فاصلے کو ہم دور کریں